اسلام علیکم میرا نام عبادت خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی انویسٹر یوٹیوب چینل ناظرین بہت ٹائم کے بعد میں دوبارہ اپنے اس پلیٹ فارم سے ریل اسٹیٹ سے متعلق ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بیچ میں میں کچھ ٹائم کے لیے میں آوٹ آف کنٹری تھا تو میں اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ جو ہے خاص طور پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شروع سے یہاں پنڈی خاص طور پر پنڈی اسلامباد جس میں ڈی ایچ بہریہ ٹاؤن سے متعلق میں مختلف فیڈیوز بناتا رہتا ہوں تو آج میں نے سوچا کہ یہاں پہ بہریہ ٹاؤن خاص طور پر خاص طور پر بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ سے متعلق یہاں پہ جو کمرشل ڈسٹرک کے جو ایکٹیوٹیز ہیں جو اپ ڈیٹس ہیں میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کروں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کی بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ راول پنڈی اسلامباد کا سب سے بڑا فیز ہے ناظرین یہاں پہ بہت ساری کمرشل ڈیٹیوٹیز یہاں شروع ہوئی تھی تفلیبن دو ہزار ڈو تاؤزن نائنٹین میں والی بن یعنی کوویڈ سے پہلے جو ہے پینڈیمک سے پہلے یہاں پہ کام شروع ہوا تھا ہائی رائیس بلڈنگ بنانے کے سلسلے میں اس سے پہلے آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہاں بہریہ ٹاؤن میں ہائی رائیس بلڈنگ پہ پابندی تھی تو یہ پھر دو ہزار اٹھارہ میں اس پابندی کو ہٹائے گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پہ عمران خان صاحب کی حکمت آگئی یہاں پہ پاکستان میں جب وہ وزیراعظم بنا تو اس کے بعد جو ہے ریل اسٹیٹ بھوم کر گئی پھر وزیراعظم عمران خان نے اس ٹائم یہ کہا کہ جس کے پاس بلیک منی ہے تو وہ آپ جو ہے اس بلیک منی کو آپ ریل اسٹیٹ میں لگائیں بڑے پروجیکٹس کریں کمرشل جو بھی رزیڈنشل تو اس وئی سے بھی لوگوں نے جو جن کے پاس پیسہ تھا جو سوچ میں تھے کہ کہاں کس پہ لگائیں کس طرح انویسمنٹ کریں تو وہنے خاص طور پر بہریہ ٹاؤن کے اندر کافی ہاں بڑے پروجیکٹس ہنے شروع کیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر سٹیچ آب لیورٹی کے سراؤنڈنگ میں ناظرین بہت سارے پروجیکٹس جو ہے ویڈین تھری یئرز جو ہے کافی ان کے اوپر کام شروع ہوا لیکن پینڈیمک کی وئی سے جو ہے پھر بیچ میں تھوڑا کام رک گیا اس کے بعد جو ہے پھر عمران خان کی حکمت جب چلی گئی ناظرین تو پھر لوگ گورا گئے ہیں کہ ابھی ملک فیچر کیا ہوگا پاکستان کا تو اس وئی سے لوگوں نے جو ہے جنہوں نے انویس کیا تھا انہوں نے کوشش کی پیسے واپس لے لیں پھر جو انسٹالمنٹ بڑھ رہے تھے تو انہوں نے انسٹالمنٹ بڑھنا چھوڑ دیا تو جنہوں نے انویسٹ کرنا تھا خاص طور پر اور سیس پاکستانی سے ناظرین یہ جو اور سیس پاکستانی سے پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان کی حکمت کی چل جانا کے بعد سب اپنے اپنی جگہ پہ رو گئے اس وئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سٹیو اپ لیورٹی کے سراؤننگ میں جو ہے زیادر پروجیکٹس ابھی جن کے ا پر کام رکا ہوا ہے گریہ سٹرکچر کا کام آرموست کمپلیٹ ہے لیکن اس کے بعد لیکن کام رکا ہوا ہے کیونکہ انسٹالمنٹ جب تک لوگ نہیں دیں گے تو پتک سرمایہ ان کے پاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سوچ رہی تھے کہ انسٹالمنٹ لوگ یہاں سے جو ہے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے تو ان پیسوں سے جو ہے وہ باقی جوانا سارا کام مکمل کریں گے لیکن یہ کی ان حالات کی وجہ سے اب موجودہ حکمت پہ جو ہے یہاں پہ جو عوام ہے جو خاص پر بہنورسی پاکستانی ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں ہے اور ابھی اس وائے سے وہ انتظار میں ہے اگر کوئی نیکس کوئی اچھی سی کوئی نئی حکومت اگر آ جائے تو شاید جو ہے دوبارہ پھر ریل اسٹیٹ کا کام تیزی سے بڑھنا شروع ہوگا تو اس وائے سے لیکن یہاں پہ دیکھا پھر بہریٹ آن فیس ایٹ کا اندر جو ہے ہڈ آفیس بھی پہلے یہاں بہریٹ آن ہیدر چوک کمرشل مارکیٹ کے اندر جو ہے اس کا ہڈ آفیس تھا ناظرین ابھی اس ہڈ آفیس کو دوسرے جگ پہ شیفٹ کیا ہے تو اس کی سرانمی جو کچھ بیلڈنگ جو ہے پلازے جو بنے ہیں تو ان پہ کام ہوا ہے کافی نائٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں اور جب نیچے بینکس وغیرہ جو ہے جو کمرشل پروجیکٹ آتے ہیں تو وہاں جو ہے اس کی اہمیت جو ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ناظرین تو یہاں پہ جس آپ نے دیکھا ہوگا بہریٹ آن فیس سیون فور سٹریٹ یہاں پہ بہت اچھے پروجیکٹ ناظرین یہاں پہ شروع ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہے مکمل ہون بھی گری سٹرکچر مکمل ہوا ہے لیکن اس پہ جو ہنا وہاں بھی کام رکا ہوا ہے میں نے خود یہاں بہریٹ آن فیس سیون میں ایک کمرشل پروجیکٹ میں میں نے انڈویسٹ کیا تھا تو میں نے انہاں کی اسٹالمنٹ بھی سب میں نے پوری کی وہاں میں نے ایک شاپ بک کرائے لیکن یہ ہے کہ اس کو پر دخلی میں پچھلے دو ساتھ سے کام بندے میں نے ان کے جو آنر ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی شروع میں اس نے ریسپانس دیا کہ نیکسٹ جو ہے سپٹمبر 2023 سے جو ہے اس پر پھر ہم دوبارہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں سپٹمبر بھی نکل رہا ہے ابھی 2024 ہے اس کے بعد کوئی یوانا اس کے کام پہ کام نہیں ہوا ہے کام رک گیا ہے پھر میں نے دوبارہ اس سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے دازہ لگا ہے کہ بندہ میرے بار بار پوچھ رہا ہے پروجیکٹ کے بعد میں تو اس نے میرا نمبر ورٹسپ نمبر ہی بلاگ کر دیا پھر میں نے ان کا دوسرا جو کنسرن افیشل تھا ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے اس کام کیا بند ہوا ہے تو ان کا کس طرح جو ہے مثال کے دور پر ابھی وہاں ایکسکیلیٹر جو ہے جو ہے جو پہلے چالیس لاک کا تھا ابھی وہ اسی لاک میں آتا ہے تو اتنی چیزوں کے رئے ہیں ڈبل ہو گیا ہے تو اس ویسے جو ہے آنرز بھی پریشان ہیں کہ ابھی اس کو کس طرح جو ہے منیش کیا جائے ہیں مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اس نے مجھے بتا ہے کہ انسٹارمنٹ ڈی لوگ نہیں دیتے ہیں تو اس ویسے بھی کام ابھی بہت سلو سلو شاید بس نے کہا کہ اگلے دو تین سال تک شاید بھی ہوئے یہ پروجیکٹ مکمل ہو چار سال کا پروجیکت تھا ناظرین ابھی اس کو چھے سال ہوئے ہیں اور مزید تین سال اور لگیں گے تو تقریبا سمجھے دس سال کے بعد شاید بتا نہیں کچھ وہاں سے ریٹرن آنا ہے شروع حالانکہ میں جو فیس سیون پھوڈ ڈسٹرک کی بات کر رہا ہوں جو پوشٹ ایڈیا ہے ناظرین جو بہت کمرشل ایکٹویٹیز وہاں پہ بہت تحجید سے چل رہی ہیں اس کے باوجود بھی یہاں پہ یہاں صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگائیں اسی طرح میرے یہاں ایک امسایہ ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہاں بہری ٹاؤن فیزیڈ تندر ایک بڑے کمپنی کے پروڈجیکٹ میں اس نے پیسے لگائے اس نے کہا کہ اس نے تقریباً ایک کروڑ روپے اس میں انویسٹ کیا ہے اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ سرمینی بڑی شاندار ترکے سے یہاں اس کا ہوا تھا اور اس میں دوائی سے بھی کچھ جو ہے ان کے پارٹنرز آئے تھے تو بعد میں پتا چلا کہ گراؤنڈ بھی نہیں ہوا تھا تو وہ مالک یہاں سے فرار ہوا تو میرے نیبر نے مجھے بتایا کہ اس نے ان کے اوپر مل جنہوں نے وہاں پہ انویسٹ کی تھی وہاں سب نے مل کے کیس کیا ہوئے تو اس طرح کے صورتحال کا لوگوں کو دو چارت اس صورتحال میں یہاں پہ پاکستان میں کون انویسٹ کرے اس ویسے لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس پیسے ہو جا کے دوبائی میں دوسرے جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں وہاں یہ کہ آپ دوبائی میں کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ بھی اس میں انویسٹ ہوتی ہے اس ویسے وہاں آپ کا سرمایہ ڈوبنے کا چانس نہیں ہوتا ہے وہاں پہ لیکن پاکستان میں کوئی پتہ نہیں یہاں پہ کوئی چیز بائی چانس کوئی چیز مکمل ہو بائی چانس کوئی ریٹران آپ کو ملے لیکن رسک ہے یہاں ناظرین لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کی اس وقت پروجیکٹ یہاں پہ جو ہے خاص طور پر کمرشل جو ہے جو ہے ہریزہ ٹاؤن سٹویچو آب لیورٹی کے سراؤنگ میں یہاں پہ جو پروجیکٹ سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فیچ اس میں تھی کہ کوئی شک نہیں جگہ بہت اچھی ہے پلاننگ بھی بہت اچھی ہے بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ کمرشل پروجیکٹ کو بنایا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کی یہ ان لوگوں کے لیک اپرچونٹی بھی ہے جن کے پاس سرمایہ ہے جن کے پاس پیسہ بنگ میں رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اسی پروجیکٹ میں جو ہے لانگ ٹرم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں پاہنے دس سال تک مجھے پیسہ ریٹرانٹ نہ ملے تو اس مائنڈ سے اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کوئی چیز جو ہے کم از کم پانچ سال کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی جن کو جو گری سٹرکچر ابھی مکمل ہوئے ہیں ان کا بھی لگتا ہے کہ آگے شاید پانچ سال کے بعد جو ہونا وہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی شروع ہو کیونکہ یہاں پہ بہریٹران فیس ایٹ کے اندر اتنی آبادی بھی نہیں ہے یہاں پہ پاپولیشن ساتھ سے یہاں پہ کمرشل پروجیکٹ بن رہے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ب میں یہاں ایک پل بنایا گیا ہے جو ڈی ایچ اے فیس فور کو کنیک کرتا ہے تو فیچر کے اندر فیس فور سے بھی لوگ یہاں پہ شاپنگ مغارک کرنے کے لئے آ سکتے ہیں ابھی فیس فور کے اوپر نیا فیس ہے نیا فیس ہے ناظرین ڈی ایچ اے فیس فور تو اس کے اوپر بھی جو ہوتی ہے جسے کام جاری ہے ابھی اتنی زیادہ ڈیولمنٹ نہیں ہوئی لیکن فیچر میں چار پانچ سال کے بعد وہاں بھی رش شروع ہوگا کیونکہ ڈی ایچ اے میں اتنی ز فیس ایٹ میں بہت زیادہ بھی کمرشل ایکٹویٹیز فیچر کے اندر ابھی فی الحال تو کوئی چانس نظر نہیں آرہا اگلے دو تین سال تک شاید پانچ سال کے بعد جو ہے اگر کوئی اچھی حکومت پاکستان کے اندر وجود میں آتی ہے اگر لا ان آرڈر کا مسئلہ حال ہوتا ہے یہاں پہ امن امن کا مسئلہ حال ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ باہر سے انویسمنٹ آنا شروع ہوتی ہے پاکستان کے اندر تو تب جا کے یہ جو ہے ریل اسٹیٹ بوم کرے گی تو میرے ویڈ برانے کا مقصد بھی یہی ہے ناظرین کی کہ تاکہ میں اپنے ناظرین کو جو ہے موجودہ صورتحال سے ان کو میں آگاہ کر سکوں اور اس وقت جو کوئی جو ہے یہاں پہ پاکستانی باہر انویسٹر یا اورسیس پاکستانیز کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے لانگ ٹرم کوئی منصوبے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو میں ان کی ہلپ کر سکتا ہوں ان کو بتا سکتا ہوں کی کیونکہ میں نے یہاں ایکسپرینس کیا مجھے یہاں مجھے ہر چیز کا یہاں کا علم ہے کہ کونسا پروجیکٹ ہے میرا پرسنل ایکسپرینس بھی ہے تو میں ان لوگوں کی جو انویسٹر ہیں ان کی میں ہلپ کر سکتا ہوں اگر آپ کو اس سلسلے میں مجھ سے کوئی ایڈوائز چاہیے تو آپ مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں ناظرین سٹیچ آف لیورٹی کے سراؤننگ میں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے یہاں بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ کا سب سے بڑا شاپنگ مال تیار ہونے جا رہا ہے ناظرین اس پروجیکٹ کو آٹھ سال ہو چکے ہیں چالیس کنال پر محیط یہ بڑا پروجیکٹ ہے ناظرین اور انداز آئیے ہی ہے کہ شاید اگلے دو سال میں یہ مکمل ہوگا اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سراؤننگ میں یہاں پر کچھ پروجیکٹس شروع ہو چکے تھے اسکیویشن اور پائلنگ کا کام بھی شروع ہو چکا تھا دو تین سال ہو چکے ہیں ان کو لیکن اس پر ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کام رکا ہوا ہے اس ویسے لوگوں میں پریشانی بڑھتے جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پروجیکٹ کب مکمل ہوگا انشاءاللہ ہمیں اپٹمسٹک ہونے چاہیے اچھے دن بھی آئیں گے پاکستان کے ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی گر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس سے لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں تینکیو سو مچ پر واشننگ میری ویڈیو انشاءاللہ ہمیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش ہوں گا تینکیو سو ملتی رہی